ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا آدھ سنہ قادم کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان وزیراعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے قرض دینا لمحہ فکریا ہے یہ قرض مجبوری میں لینا پڑا ہے دعا ہے آئیم ایف کے پاس دوبارہ جانا نہ پڑے عوامی موسم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے پاکستان کا آئیم ایف سے محایدہ ہونے پر کہا ہے کہ کیا شرائط تیہ ہوئی اس بارے میں عوام کو بتانا ہوگا ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہونے سے تیرہ پارٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا ایڈ کے دوسرے روز ملک کے مختلف شہروں میں موسم مہربان ہے کہیں گرت چمک کے ساں تیز بارش تو کہیں ہلکی پھوار اور بندہ باندی نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے ساتھ ایسی بارش توڑی دیگر کے ساتھ ایسی بارش توڑی دیگر ارگانک، پیرابین، فاسپیٹ، دی آکسین اور کوالی نیگھریا۔ لیکن وہاں پر ایوی مرے کوئر کی ess길ہ ہو۔ اور ایوی مرے کی ایجا کی ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں؟ یا کینید ایمیگریشن میں صدق کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو ایمیگریشن میں بھی صرف آپ کو ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے قرض پروگرام پورا کرانے میں بڑی مدد کی پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے چین نے کولیدی کردار ادا کیا ہے سری لنکن صدر نے بھی ہماری مدد کی UAE نے ایک ارب ڈالر اور سعودی عرب نے دو ارب ڈالر دینے کا وعدہ پورا کیا وزیر اعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے قرض دینا لمحہ پک لیا ہے یہ قرض مجبوری میں لینا پڑا ہے دعا ہے آئیم ایف کے پاس دوبارہ جانا نہ پڑے ترکی نے دوہزار ساتھ میں آخری بار آئیم ایف سے قرض دیا تھا محایدے سے ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوگی البتہ ذر مبادلہ کے زخائر کی صورتحال بہتر ہو جائے گی گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی مشکلات کا خاتمہ ہوا آئیم ایف سے کئی ماہ سے جاری بات چیت مصفت نتیجے پر پہنچی اور اسٹاف لیول محایدہ ہو گیا پاکستان ڈیپولٹ کے خطرے سے بچ گیا ہے پاکستان ڈیپولٹ ہوتا تو میں خود کو موت نہیں کر پاتا عیسار اور قربانی کا جذبہ قوموں کو مشکلات سے نکالتا ہے شہبان شریف نے کہا کہ مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے حکومت اور ملکی اداروں کے سربراہ موشیز تحکام کے لیے مل کر کوشش کر رہے ہیں جلائے میں وورڈ میٹنگ کے بعد قسمیں ملنا شروع ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ آئیم ایف کی ایم ڈی سے پیریس میں ہونے والی ملاقات کے بعد محایدے کے حوالے سے بڑی پیش رکھ ہوئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس سلسلے میں بہترین سفارت کاری کی اور وزیر خزانہ نے بھی محتمی حنت کی جس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ عالمی رہنما الیکسالیت کے بعد چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میری اگلی بات ان سے امداد مانگنا ہی ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے عوام دعا کریں یہ آئیم ایف سے آخری محایدہ ہو خدا کریں آئندہ ہمیں آئیم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہا کہ اپنے تمام وعدے پورے کریں گے جو تباہی ہوئی ہے اسے ریکوبر کرنا ہے پچھلے دس روز میں آئیم ایف کو آمادہ کیا چاہتے تھے آئیم ایف کا پروگرام نو ماہ سے زیادہ کا نہ ہو اسحاقڈار نے کہا کہ وزیر آزم نے آئیم ایف محایدے میں بہت دلچسپی لی وہ قوم پر دو سو پندرہ عرب روپے کا ٹیکس لگانے سے ہچکچا رہے تھے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر آئیم ایف نہ بھی ہوتا تو پلان بی موجود تھا پلان بی میں بھی ہم نے جپورٹ نہیں کرنا تھا جمہوریت کی طرح فسکل جسی پلان بی ضروری ہے عوامی موسم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے پاکستان کا آئیم ایف سے محایدہ ہونے پر کہا ہے کہ کیا شرائط تیہ ہوئی اس بارے میں عوام کو بتانا ہوگا ہم پیالا اور ہم نوالا ہونے سے تیرہ پارٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا حکمران سیاسی فیصلے دوبائی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں سابق وفاقی وزیر نے اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اظہار خیال کیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تین سو عرب روپے مزید ٹیکس عوام پر لگا ہے اور یہ گڑھا آنے والی حکومت کے لیے کھودا گیا ہے بجٹ کے اثرات غریب کے گھر میں اور حکمرانوں کے چہرے پر پڑھے جا سکتے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ پندرہ ماہ میں اگر ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو عوام، زراد، سند، آٹوز اور ٹیکسٹائل انڈسٹریز تو ڈیفالٹ ہو گئے جب موشی اور سیاسی عزت نیلام ہو جائے تو نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ آسانی سے واپس آتی ہے اب سوال سیاست کا نہیں ریاست کا ہے جمہوریت مجبوریت ہے تیرہ اگست ریڈ لائن ہے رات دس بجے لال حویلی سے خطاب کروں گا دوسری جانب وائس چیرمن پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ ساگڈار آئیم ایف کی تمام شرائط مان چکے ہیں انہوں نے کہا کہ موشی اور سیاسی استحقام ایک دوسرے سے جڑے ہیں ایت کے دوسرے روز ملک کے مختلف شہروں میں موسم مہربان ہے کہیں گرت چمک کے ساتھ تیز بارش تو کہیں ہلکی پوار اور بندہ باندی نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے کراچی میں بھی موسم عبر آلود ہے اور چند ایک مقامات پر بندہ باندی ہوئی ہے تاہم شہر قائد کے باسی بادل کے چھم چھما چھم برسنے کے منتظر ہیں محکمہ موسمیات نے ایت کے دوسرے روز کراچی سمیت کوہرو، لوب، بارخان، لاہور، ملتان، فیساباد، گجروالا، سیالکور، گجرات، ناروال، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، کورم، سواد، بننو، کشمی اور گلگت بلتستان میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے ایت کے تہوائے پر جب موسم بھو خوشکوا، تھنڈی ہوائیں اور برستی گھٹائیں اپنا رنگ دکھائیں تو شہری کیوں نہ لطھ اٹھائیں جڑوا شہروں اسلام آباد اور راول پنڈی میں بادلوں نے برس کا ایت کا مزہ دوبالہ کر دیا ہے صبح صویرے بارش سے قدرتی مناظر دھل کر اور بھی نہیں کھر گئے گجروالا میں بادل جم کر برسے تو گجرات میں بھی بارش سے جلدھر ایک ہو گیا نارووار میں موسم مہربان ہوا تو گرمی سے پریشان شہریوں کو بھی راحت ملی ملکوال میں برکھا برسی، ڈسکا میں بھی بارش نے گرمی کا زور توڑا تو شہریوں کی ڈبل ایت ہو گئی بھکر، خوشان، پیر محل، خالیا، جلال پور سمیت کئی شہروں میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی ہے بارش سے جہاں گرمی کا زور ٹوٹا اور موسم خوشکوا ہوا وہیں کئی علاقوں میں بجلی کی بندش اور پانی بھر جانے کے باعث شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں لوئر دیر میں بھی باران رحمت برسا جبکہ مالاکرن لیرہ اسمائن خان لوئر دیر سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف ازنا میں بھی برکھا رت نے موسم حسین بنا دیا تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان